بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھتے اور آپ کے ساتھ ایک شخص بھی بیٹھا تھا اچانک دربار کے سامنے سے ایک آدمی گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اپنے ساتھ بیٹھے آدمی سے کہا یہ جو آدمی تیز سے جا رہا ہے اس کی موت اب واقع ہے اس شخص نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آدمی آج رات مر جائے گا اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم کے مطابق آج اس کی موت ہے جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا اس کے اس آدمی سے بہت اچھے تعلقات تھے جو دربار کے باہر سے گزر رہا تھا وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھا اور سیدھا اس آدمی کے گھر چلا گیا اس نے دروازے پر دستک دی اندر سے وہ آدمی نکلا اس نے کہا آج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار کے باہر سے گزرا تھا تو اس وقت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجھے دیکھ کر کہا کہ تجھے تری موت بلا رہی ہے میں تو یہ بتانے آیا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے ان کی زبان سچی ہے لہٰذا اگر تم نے کسی سے کچھ لینا ہے یہ کسی کو کچھ دینا ہے تو تم اپنے امور زندگی نپٹا لو کیونکہ تم نے آج رات مر جانا ہے اس آدمی نے موت کو اپنے سر پر دیکھی لیکن گبرائے نہیں وہ آدمی شخص سے کہنے لگا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ تم نے یہ مجھے اطلاع دی اس آدمی نے فوراں اپنے سارے نوکروں کو بلایا اور ان سے پوچھا جنس کی صورتحال کیا ہے کتنی اجناس میرے پاس پڑی ہے نوکر نے کہا کافی تعداد میں پڑی ہے اس آدمی نے کہا ساری اجناس باہر نکالو اور لوگوں میں بان دو میں دنیا سے خالی حیات جانا چاہتا ہوں نوکر نے پوچھا پھر اولاد کا کیا ہوگا اس نے کہا جس نے مجھے دیا وہ اولاد کو بھی دے گا میری کمائی ہوئی دولت کو میری اولاد حرام بھارچ کرے تو پھر حساب مجھے کیوں دینا پڑے میری اولاد محنت کر کے کمائی کرے اور اسے قدر ہو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں اس آدمی نے اعلان کروا دیا جسے جس چیز کی ضرورت ہو وہ آخر لے سکتا ہے نوکر نے کہا کئی راتیں لگ جائیں گی اس آدمی نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے بٹنا شروع کرو جاتا جاتا یہ تو دیکھ لو کہ میں بھی بٹا کرتا تھا بٹنا شروع ہو گیا دسترخان ایسے ہی سچ گئے لوگ آدمی خود دسترخان پر بیٹھ گیا لوگ آ رہے تھے کھا رہے تھے جا رہے تھے وہ شخص جس نے اس آدمی کو اطلاع دی تھی کہ تم نے مرنا ہے وہ بھی دسترخان کے کونے پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گرے گا اور مر جائے گا وہ شخص بیٹھا رہا دیکھتا رہا وہ بڑھتا رہا وہ بڑھتا رہا اس طرح ساری رات گزر گئی وہ آدمی بڑھتا رہا رات گزر گئی صبح کا سورج طلوع ہو گیا اس شخص نے سوچا شاید خبر تو موسیٰ کے سچی تھی لیکن کیا پتا تھوڑی دیر بعد اسے موت آ جائے اگلا دن بھی پورا ہو گیا لیکن اس آدمی کو موت نہیں آئی اور وہ لوگوں میں اپنا مال بڑھتا رہا اگلی شام ہونے والی تھی وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باس گیا اس نے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی زبان سے ہم میں نے ہمیشہ ست سنا ہے اور آپ کی گفتگو میں کوئی شک نہیں لیکن اے اللہ کے نبی آپ نے کل کہا تھا کہ وہ آدمی مر جائے گا لیکن پوری رات گزر گئی آگے والا پورا دن بھی گزر گیا لیکن وہ آدمی ابھی تک مرا نہیں ہے حضرت موسیٰ نے شخص کا ہاتھ تھاما اور کوہتور پر چلے گئے کوہتور پر جاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر سے پگڑی کو تارا اور عرض کی اے اللہ تیرے دیئے ہوئے علم کے مطابق میں لوگوں کو بتاتا ہوں تیرے دیئے ہوئے علم کے مطابق تو اس آدمی کو مر جانا چاہیے تھا لیکن رات گزر گئی دن گزر گیا وہ بندہ کیوں نہیں مرا آواز آئی اے موسیٰ ہمیں اس آدمی کا کاروبار ہی بہت پسند آ گیا اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اس آدمی کو دیتا رہوں اور یہ میری مخلوق میں بڑھتا رہے